اور تمام جانکاری کے لیے ہمارے سیوگی منوش شرما ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں منوش اشوگ گہلوت جی ملاقات کرنے گئے تھے ویت منترین ملہ سکتہ رمنٹ سے کیا کچھ مددے ہیں جن پر چرچاک کی گئی ہے اور کیا کچھ نشکرچ اس بیٹھک کا نکل کر آیا ہے دیکھیں بلکل اشوگ گہلوت پہلی بات جو ہے بھاج پاری سرکار بننے کے بعد میں ویت منترین سے ملاقات ہوئی تھی اور اسی ملاقات کرنے کے بعد میں راجے کے اندر میں جو آرسک سنکھٹ چھایا ہوا ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں جیسے تیس جن کی سوڑی سمسیہ ہو رہی ہے بیٹھے پیس کے لیے آمدلون بھی کر رہی ہے ان تمام پیسوں کے لیے بات کرنے کے لیے گئے تھے جہاں پر ہمیں پیسہ دیا جائے جو تیس تاریخ کو پیسہ ملنا کی سرکار کو تیس تاریخ کو دیا جائے سرکار کی بہت ساری یوزنائیں ہیں جو پیسے کی تکر میں اچھی ہوئی ہے ریلیپ کیا جائے اور اپنے تمام یوزنوں کے بارے باقی جیسے کی کسان کو جو رین ماف کیا جائے تھا اس کو دیکھتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ میں کسانوں کا رین ماف کیا ہے تو اس کے لیے جو آرسک سنکھٹ ہوا ہے رائشن سرکار کے اوپر میں تو اس کی بھالی کر کے اسے دیا جائے فیلال بیٹھے کو لے کے کیا کچھ نشکرش آیا ہے اس کو لے کر اشوک گیلوت نے کوئی جانکاری دی جی منوز کیا کچھ نشکرش بیٹھک کو لے کر آیا ہے یہ بھی جانا چاہیں گے آپ سے منوز بلکل دیکھیں اگر راجیتی کے بات کریں کیونکہ بھاشپا کی سرکار ہے اور آہستان میں کاؤنگریس کی سرکار ہے تو صاحب طور کے اوپر میں دیکھا جائے تو ہمیشہ یہ ایک درمہاونا ہوتی ہے راجی کی کہ جب سرکار کاؤنگریس کی ہو اور بجی پی کی ہو تو آپس میں دوشنا چلتی رہتی لیکن ہاں کیونکہ سیتا رمان نے آشوہ سن دیا ہے مکشہ منتری کو بلکل جلد آپ کی سمسکیاؤں کا ہم جو سمدھان کریں گے اور راجی کے حصے کا جو پیسہ ہوتا ہے جو ہر مہنے کی تیس تاریخ کو دیا جائے گا وہ آپ کو دیا جائے گا اور آپ کی یوزناؤں کو کہیں بھی اٹھا نہیں جائے گا جو راجی سرکار کی یوزنیس سے یہ اتھاوت رکھا جائے گا جی دھنے بار تمام جانکارے کے لئے منوز بتا دے آپ کو ویت منتری نرمیلہ سیتا رمان سے ملاقات کی تھی راجستان کے مکشہ منتری شوک گہلوت نے جہاں پر نرمیلہ سیتا رمان نے حصہ سمبھوں مدد کا آشوہ سن دیا ہے تمام مددوں پر سہمتی بنائی ہے